تصر ہوتی ہے مگر وہ انسان کو فائدہ بہت پہنچاتا ہے وہ کیڑا کون سا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے اور انسان کو کون سی دولت ملتی ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہلکے سفید رنگ کے کیڑے ہزاروں خواتین کی زندیاں بدل رہے ہیں چھانگا مانگا کے اس علاقے میں ہر تیسرا گھر کیڑوں کی افسائش کر رہا ہے چھوٹا سا ریشم کا کیڑا جس کی عمر بمشکل چار ہفتے بھی نہیں ہوگی اپنی اس زندگی میں چار دفعہ سوتا ہے آخری ہفتے کی نیند کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو بے تہاشا کھانا مانگتا ہے چھانگا مانگا کی خواتین ان کی بھوک مٹانے کے لیے سو اکڑ کے شہتود کے جنگل سے روزانہ دھیروں پتوں کا بندوبست کرتی ہے کیڑے کا جب پیک بھڑ جائے تو پھر یہ تھوک اگلنا شروع کرتا ہے لیکن اگر درجہ حرارت میں کمی بیشی ہو جائے تو کچھ کیڑے ایسا نہیں بگڑتے ریشم کے جس کیڑے پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے اور مالک کے لیے بیکار ہو جاتا ہے بیمار کیڑا ریشم خارج کرنے کے قابل نہیں رہتا اور ایسے کیسز بہت کم دیکھنے کو نیتے ہیں اگلے بہتر گھنٹے تک کیڑا اپنا سر گھما کر ریشم بنائے گا خواتین اس خول سے اپنا مستقبل بنے گی موسیقی ملیدار اس کاکون کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کے اندر قید کیلوں کی زندگی کا یہ آخری دن ہوتا ہے اس مرحلے میں ریشم کے گیڑے نے خود کو اس سلک کاکون میں محفوظ کر لیا ہے خام ریشم تیار ہو چکا ہے اور ایک ماہ کی محنت کے بعد خواتین کی محنت بھی اب یہاں ختم ہوتی ہے اور اپنا معافضہ یہ حاصل کر لیں گے ستر ڈگری ٹیمپریچر پر خول سے ریشیں الگ ہوتے ہیں اور سات مشینوں پر ریشم کا خالص دھاگہ تیار ہوتا رہتا ہے ایک کلو خول سے تقریباً بارہ سو گرام ریشم حاصل ہوتا ہے یہ دھاگہ انتہائی مہنگا اور میاری ہوتا ہے مال پرڈیوس ہونے کے بعد آتا ہے تو پر کیجی ہم ان سے گیارہ سو روپے خریدتے ہیں اور اس کو جب خوشک کرتے ہیں تو وہ لگ بگ تیتیس سو سے لے کے پینتیس سو روپے پر کیجی خوشک مال ہمیں پڑتا ہے یہ بہت منافع پخش کاروبار ہے کہ اگر یہ ہمیں دس ہزار روپے کیجی دھاگہ پڑ رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ کپڑا بنانے کے بعد یہ بیس بائیس ہزار روپے کیجی کپڑا جائے گا ان تمام خاندانوں کو محکمہ ریشم پروری مختلف معاقوں پر تعاون فراہم کرتا رہتا ہے ایک فیملی جو ہے ایک پیکٹ پالتی ہے تو اس کو تیس پینتیس سو زار روپے آ منیمم انکم ہو جاتی ہے دو سیزن میں یہ انکم جو ہے ڈبل ہو جاتی ہے اگر وہ دو پیکٹ پال لیتے ہیں تو انکم جو ہے اس سے بھی لاکھ ڈیڑھ لاک روپے آ تک پہنچ جاتی ہے اور دوسرا ہم ان کو سلک سیڈ ایسا پروائیڈ کرتے ہیں جو ریزسٹنٹ ہوتا ہے ڈیجیز فری ہوتا ہے تاکہ ماریٹیلٹی جو ہے وہ نہ ہو سکے کیڑے کے دھوک سے شروع ہونے والی کہانی بہترین مہنگے کپڑے پر ختم ہوتی ہے کچھ ماہ بعد نئے کیڑے بڑے ہوں گے تو روزگار پھر چل پڑے گا کیمرمن اشفاق آباسی کے ساتھ شاہین نشال چھانگا ماغ موسیقی